سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جعوید اقبال ہر پال اس چنگ طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہم بستری کے دوران تنو کی کمی سختی کا نہ ہونا یہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو سب سے پہلے درود پاک نبی محبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ کافی برشان ہوتے ہیں اور فری کین بلکہ دونوں زوجین جو ہیں یہ ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں بلکہ احساس کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اسباب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نوجوانی کے اندر بعض دفعہ نوجوان خرابیاں کر بیٹھتے ہیں جن میں مست زمین یا احترام کی زیادتی یا جریان کی بیماری کا ہونا یا کسرت مباشرت یا غیظہ کی اوپر بھرپورد توجہ نہ دینا میدے جگر کی خرابی یا فاس پورد غیظہوں کا زیادہ احتمال کرنا یعنی یہ اس کے بنادی ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جب نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو یہ مسائل ان کا سارنا کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ یہ جو دھیر مر کے جو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہوتی ہے ان کے اندر بھی یہ خاص طور پر سختی نہیں ہوتی دناوں کے اندر کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو ایسی یہ بیماری کو یہ ایک بیماری ہوتی ہے اگر اس بیماری کو اگر آپ پراپر طریقے سے حل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایستہ ایستہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا تو اس کے علامات جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات کے اندر کون سی ایسی چیزیں اپتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے ہونے کے بعد جب میاں بیوی ایک دوسر کو چھیڑتے ہیں تو اس دوران پھر مرد کا عضو تناسل اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرپور تناو آ جاتا ہے اور سختی پیدا ہو جاتی ہے اس طرح خاتون جو ہے اس کے اندر بھی ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے بھی آزاد جو ہے اس چیز کے لیے رضا مند ہوتے ہیں کہ اب دکھول کیا جائے تو اس دوران کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس کے اندر اس کے اندر سختی جو ہے اس کے اندر کمی واقعہ ہونا شروع جاتی ہے اور ڈھیلپن آ جاتا ہے یعنی یہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے بنیادی علامت ہے جو کہ اس مرد کو خاص ہو پر پچھانا جا سکتا ہے تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر علاج کے اندر کون سی ایسی ہم غزاؤں کا استعمال کریں کون سی ایسی عدویات کا استعمال کریں تاکہ یہ ہمارا جو مسئلہ جو ہے یہ اس میں حل ہو جائے تو اس میں آپ نے سب سے بنیادی چیز اپنی غزا کے اوپر توجہ دینی ہے متوازن غزا کا استعمال کریں بکرے کا گوشت کھائیں بڑا گوشت کھائیں خاص طور پر اس کے اندر ادرک مسالہ جات جس کے اندر دارچینی ہے لونگ ہے جہفل ہے جلوطری ہے ایسی مسالہ جات اس سالن کے اندر آپ ڈال کے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اگر یہ ایسی مسالہ جات اگر آپ یہ ڈال کے اپنا سالن کھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایستہ ایستہ یہ جو آپ کا مسئلہ آپ کا پیدا ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور سب سے ایک اور جو بنیادی چیز ہے کہ مرزیات یعنی ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس آپ روزہ مرہ جس کے اندر بادام ہے خروٹ ہے چلگوزے ہیں یا خشک توت ہے یہ آپ استعمال میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ اگر آپ اپنی غزہ کا متوازن غزہ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایستہ ایستہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو آج جو نسخہ دارچینی آپ نے ایک تولہ کی مقدار لینی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے اکرکرہ اکرکرہ بھی آپ نے یہ ایک تولہ کی مقدار میں لینی ہے اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے گرینڈ کرنے کے بعد اپنے پاس کی سڈیبیا کے اندر نحفوظ کر لینے اور چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے ہافت مقدار کم از کم ڈیڑھ پاؤں آپ نے دودھ کی مقدار لینی ہے اور اس کو چولے پر کھڑا دینا اور یہ ہافت چائے والا چمچ ہے یہ آپ نے دونوں پاورڈر کا یہ آپ نے مکس کر کے رکھ لینا ہے اور ہافت چمچ آپ نے دودھ کے در ڈال کے اس کو اچھی طرح اُبال لینے ہے یا تین چار اُبال آجائے تو آپ اس کو نیچے اتوار لینے ہے تو یہ آپ صبح اور شام اگر آپ اس کو صبح استعمال نہیں کرنا چاہتے تو رات کے اوقات میں مغرب کے کھانا کھانے کے کم از کم آدھے گھنٹے گھنٹے بعد آپ اس کو بنائیں اور بنا کے اس کو استعمال کریں اگر یہ آپ اس کو دس پندہ دن لگتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایست ایست یہ جو عزو تناسل کے اندر جو ڈھیلا پانے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا تناؤ بھرپور آئے گا انشاءاللہ تو یہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ایک مشکہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالی میرا اور آپ کا حام ناصر ہو السلام و و و و و و و و